اسلام علیکم سٹورنٹس ہم ایچ آئر انٹرنیشنل کے فورم پہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے ہیں ہم آج پھر سٹریڈی ان آسٹریلیا سٹریڈی ان یوکے سٹریڈی ان ملیشیا سٹریڈی ان کینیڈا اینڈ یو ایس اے سٹریڈی ان ملیشیا ان کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم ایس ایجوال ہم اپنے تمام سٹورنٹس کو جو کہ انٹرسٹڈ ہیں سپٹمبر انٹیک اور کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو کہ ہمارے میڈ یون کی انٹیک ہے ایوکے میں ہم ان کے بھی بات کریں گے لیکن فوکس ہم زیادہ کریں گے ان سٹریڈی انٹس کو جو کہ مین ہماری سپٹمبر انٹیک جو آ رہی ہے ایوکے میں اس کے لیے جو ہمارے پاس اپنچ انٹیز ہیں ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم ناتیہ سب سے پہلے تو ہم ان سٹریڈی انٹس کے لیے جو ابھی پاس آوٹ ہو رہے ہیں انہی دنوں میں اور ان کے پاس جو میڈ یون کی جن کے پاس اپشن ہے جو کورسٹیز کی تو اب ان میں جو ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں اپشنز ہیں ان میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ کون سے سٹورنٹس ان میں انڈرکیٹ کے ہیں یا پوسٹکیٹ کے ہیں کون سے سٹورنٹس پہ اپلائی کر سکتے ہیں بہت دوسرہ بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم سب کو میری طرف سے اور سب سے بہلے میں یہ بتاؤں گی کہ ایچ آر کنسلٹنٹس موجود ہیں آج آپ کے شہر اسلام بات میں ہم آویلیبل ہیں آج مریٹ میں بارہ بجے سے لے کے ہمارے بجے میں آئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر کونسلر ہم لوگ آج کے دن آویلیبل ہیں یہاں پر ہماری اگزیبیشن کا ٹائم بارہ سے لے کے چھے بجے تک ہے آپ آ سکتے ہیں آپ کونسلر کے ساتھ مل سکتے ہیں یوکے ٹیم آویلیبل ہے ہمارے پاس آسٹریلین ٹیم آویلیبل ہے ملائشیا کی ہمارے پاس آفیشل ریپیزنٹیٹیو آویلیبل ہے سو یوکین کام اور آکے آج آپ اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں فیچر پلانز کو اب ہاتے ہیں ہم کمنگ ٹورز ودو سب آپ کے کوشن کی طرف ہمارے پاس جی بکل میں جون انٹیک بھی آویلیبل ہے یوکے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ابھی آپ یوکے کے لیے انڈرگراد کی مارکٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ میں کے سیشن کے لیے اور ہمارے پاس پوسٹ گیجٹر کی بھی جو مارکٹ ہے وہ بھی میجون کا سیشن آویلیبل ہے نہیں تو کون سے ایسے سرونٹ ہیں یا سٹریمز ہیں جو فکلٹی جی جی میں بتاتے ہوں اب دوسرا ہمارے پاس پوسٹ گیجٹ کے لیول پر تو سارے ہی پروگرام اویلیبل ہے آپ کو میجون میں لیکن سرٹن انسٹیٹوشنز میں کیونکہ سبھی لوگوں کی یہ انٹیک نہیں ہے اس اس مائنر انٹیک لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سپٹمبر کی تو یہاں میرا میجر اگین جو سب کو ایک میسیج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپٹمبر کے لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ میجون میں راپتہ کریں گے آپ سپٹمبر کے لیے بھی پلیس کریں اپلیکیشن ابھی اسیسیز بیس ٹائم فور یو پیپل کہ آپ لوگ آئیں ہمارے سیشنز میں آئیں ہمارے آفیسز کو ویزیزت کریں اور پلیسیور اپلیکیشن آپ اپنے سپٹمبر کے لیے بھی پلیس کر سکتے ہیں اور جو لوگوں کے پاس ہومورک کمپلیٹ ہے جن کے پاس فائنشل سٹیٹمنٹس ریڈی ہیں وہ لوگ میں سیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں نوملی ہمارے پاس میں جو سیشن ہے جی اس میں بزنس کے کورسز آویلیبل ہیں انڈرگراد مارکٹ میں بھی آپ کو بزنس اور کمپلیٹر سائنسیز کے کورسز ملیں گے پوزگراد لیول پہ آپ کو سی ایس کمپلیٹر سائنسیز انجینرنگ آپ کو بزنس آئی تی یہ سارے سبجیکٹیو ایلیبل ہیں لیکن ایک سٹرن انسیٹویشنز ہیں جو میجوکرا سیشن آفر کر رہے ہیں لیکن ایک اور بات میں ودو صاحب آپ کو ہائیٹ کرتے چلوں کہ سیشن کے صاحب سے جب ہم بات کر رہے ہیں سپٹمبر کے لیے جب ہم اپلیکیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ نوملی اچھے بچے جو اکڈیمی کلی جن کے پاس اچھے رزالٹ ہیں اور دے ریلی وانٹ ٹو سی سمسکولرشیپ کہ ان کو پارشلی کچھ فنڈنگ اویلیبل ہو جائے ان کو لازمان اپلائی کرتنا چاہیے اس ٹائم کی اوپر کیونکہ جو سکولرشیپ کی ڈیڈ لائن وہ جو ہماری ٹھم یوز ہوتی ہے اللی بڑھ سکولرشیپ نہیں اللی بڑھ نہیں یہ وہ سکولرشیپ جو اکڈیمک بیس سکولرشیپ اکڈیمک بیس اکڈیمک جو ہے نا بیسکلی ان کی جو ڈیڈ لائن ہے آپ کی وہ ابھی نوملی جو اپریل کی فرس ویک میں آ سکھ ویک میں ہو رہی ہیں اور وہ آپ تب ہی آویل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایڈمیشن آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ اپنی documentation کے ساتھ آئیں ایچ آر consultants کے پینل پر مور دن 60 institutions میلیں گے آپ کو آر ان ٹم ٹم اگر سکولارشپ سکولارشپ آپ پاس 6,000 7,000 پاند تک کے آویلیبل scholarships ہیں اور depending on your academics ہم سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے جی جی پیز آر ہم آر رویو کر رہے تھے رکال بلکے کر رہے کہ ہمارے پاس جو institutions آویلیبل ہیں جیسے ہم نے کاؤنٹ کی جو HR کے پینل پہ ہیں الحمدللہ ہمارے پاس صرف لنڈن اگر صرف لنڈن میٹروپول سٹیٹی کی بات کریں تو لنڈن میٹروپول سٹیٹی میں ہمارے پاس مور دن 15 to 20 جی جی ان سٹیٹیشن اب ہم اگر ہم ایک سائٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک سائٹ سیٹ سیٹ سوڈ سیٹ کی طرف سے آجائیں جی جی تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو لنڈن میں انٹر ہوتے سرے 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 آجاتی ہے آپ روائل ہلوے ملے گی سرے 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 سراؤنگ 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 Mm سرے ملے گی آپ می گے سرpps دیں میڈ سر traced مل녕 میڈ آج بجج سے بور بحث طب بی بپ بکل دن فائن ملی سرے مل میشم مل بور کام رہا مل پاس positive ب خ ب ب Ex вы تو آپ ایچہ کے پورفائل کے بات کریں گے بہت بہت بڑا نام ہے ہے اور بہت بڑا نام ہے برونیل یونیورسٹی ہے میرے بھی اپنے ذکر کیا تو برونیل کا برونیل بہت اچھا institution جو بلکل ہے جو اس میں آجاتے ہیں تو ایسے سورنٹ جو ایکروئی کلٹر سائنس میں جانا جا ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈیان ریڈن ہے آپ کے پاس خط میں آ جائیں تو پھر ہمارے پاس ترے یونیورسٹی ہے ہٹ فوشہ ہے جی بکلز ہمارے پاس ہاتے ہیں بیٹ فوشہ ہے ہٹ فوش آئیر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پورے یوکے کی جب آپ بات کریں نا تو آپ کو یوکے کی چاروں ٹیرٹریز میں جیسے آپ آئیلنڈ کو دیکھ لیں جی بیسیکلی آپ کے ویلز ہے آپ کے پاس آکر پر سکاٹلینڈ ہے اور انگلنڈ ہے آپ کو چاروں آپ کو چاروں جی ایریاس ہے نا اس میں آپ کو ایچر کی انسیٹیشن نظر آ رہے ہوں گے جن کو ایچر کنسلٹر سے پیزنٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کی کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی آپ جب بات کر رہے ہیں ہمارے کانسلر سے آپ آئیں ڈسکرس کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے سیٹن ایریہ کو اگر آپ فوکس کریں تو ہمارا کانسلر آپ کو سیٹن ایریہ کی بارے میں بتائے گا یہاں میں چھوٹی سی ایڈ کرتے چاہوں یہ ہماری پروفائل ہے ایک جو ہم بیسیکلی جب بھی ہمارے پر سٹورنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ہماری پروفائل کبھی دیکھیں تو آپ یہ لسٹ آف انسیٹیشن جو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی اور آپ بڑی کلیلی آپ جو ہیں وہ انسیٹیشن کے لیسٹ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ڈسکیشن کر رہے تھے اسی طرح ہم اگر مانچسٹر میں آتے ہیں تو مانچسٹر میں ہمارے پر سب سے بڑا اور ٹاپ ہنڈرڈ میں جو ایک یونیورسٹی آف مانچسٹر کا نام ہے پھر اس کے بعد سیلفرد ہے سیلفرد ہے بولٹین ہے مانچسٹر میٹرپولٹین ہے تھوڑا سا بائے نکلیں گے تو جو کلیلین آپ کو پیسے ان کے ساتھ نظر آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی سٹرنیلیس ہیں جی 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 بکم چلی وک经را چین میں شہاں اگر اپنیل کریے کا تعلیم خ cuatro یہی Eugene اکرے پر محمید پر محمد رکی کپ ہوتے اور پر برمینگا ہی سال دہتیر سب کو ہمکام był اس ج آنیل ہو ، ن کرے مهادر رکی کھٹ س ویب بعد تو ہرت فیلد دانکر میرے گی سب ہرت فیلد آگے وہ کی طرف ، انگر آپ piRed Pedawری پٹی کرےے ہیں تو آپ کو یونیورسٹی بریکٹفور پہ ملے گا آپ کو یونیورسٹی فلیٹس ملے گا آپ لیس بکٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہم لیس بکٹ کے ساتھ کام کریں اپلیس ہڈرس فیلڈ کے ساتھ کام کریں جو لوگ بریکٹفور اور لیس کے دمیان ایریا میں رہنا چاہتے ہیں وہ نیلسن میں ان کو ہڈرس فیلڈ بڑی اچھی چوائس میں جاتی ہے مانچسٹر والی سائٹ پہ سوری ہمیں لیورپول کی آکشن بہت اچھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ وہ رسل گروپ یونیورسٹی سے ہمیں آپ کو ایک بات لیا گرتے چلوں کی ایچہ کنسلٹنٹس کے پینل پہ آپ کو ہر طرح کی چیز نظر آگیا آپ رسل گروپ انسٹیشن میں پرٹیکلی فوکس کنا چاہتے ہیں آپ ہائی رنگ انسٹیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ایک میڈ رینج انسٹیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں میڈر رینج کی کنسل کرام پرکی بات کرے ہیں۔ تو انسیر کرام پہتے ہیں مراہphasی ہے یورک یورک ہے گلاسکوار ہمارے پاس کوئن ویری ہمارے پاس ہے، ہے ہمارے پاس، L hay businesses آپ comparatif پاہتے ہیں جی اب بات کو دیکھیں اگر آپ رینکنگ بس بات کریں سوالAbان dispose ہمارے پاس بہت ایٹھت ہے huhu اس کے علاوہ میں اپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں مسئل ہور پہدو شماب کے انرم سوف جب ہم ایک ستشارہ بات کرتے ہیں تو ابھی u 2016 نے جو پوشٹری ورک اناؤنس کیا ہے سو وہ بڑا ہی فیموس ہے سٹورنٹس کے دمیان میں اور آپ کو بتاو دیتیز بیری بسٹ اپورچنیٹیز فر دی پیپل کی جو اپنے آپ کا کریئر رینیٹی سٹلیمنٹ چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آفٹر ڈگری دوسا کا پوشٹری ورک ملے جو پوشٹری ورک لیتا ہے یہ تو ہمیں ایک انسینٹیویس گورمنٹ نے جو دیا جو بے کاری ve the clientsふ行了 جو اپنا وہاں سے الگری کے سکتے ہیں اس اٹھانے انحاءس کرسکتے ہیں جو سٹ لانسکا سٹورنٹس ہی وسلم جاتے ہیں جو ہمارے پاس جو سٹورنٹس جاتے ہیں وہ انجین لينگ میں جاتے ہیں جی ڈیکل ایٹی فیکل ہی سناسے کے اس سٹورنٹس کے انٹیلنٹس کے اب ہسم سائبر سیکیورٹی کے ہیں اٹھانٹس کے ایک انٹیلینٹس down ہے تو ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ انسٹیٹوشن میں جو کہ فلو ایک بڑا ہے تو یہ سپٹمبر انٹیک کے لیے پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے انتظار کرتے تھے کہ ہم بدنا نائنٹی ڈیز ویزا فائل کر سکتے ہیں تو اب انہوں نے وہ وانیٹی پہ یہ بڑی آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ میں آپ سارے سورٹس بتاتے چلو جی جی کہ وہ پہلے فائل کریں گے پہلے ہوتا ہے یہ تھا کہ سپٹمبر کے لیے آپ جو ویزا ہے وہ جون سے آن ورڈ فائل کر سکتے تھے کیونکہ نائنٹی ڈیز آپ کے میڈ ڈیون سے سٹارٹ ہوتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ آپ اپل سے آن ورڈ فائل کر سکتے ہیں اور انسٹیٹوشن بھی وہ سپورٹیو انڈیٹ میٹر کے وہ لوگ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپل کے سٹارٹ سے ہی کیسے شکانہ شروع کر دیں گے تو وہ لوگ جن کا ہومورک کمپلیٹ ہے وہ لوگ اللی ویزا اپلائی کر کے دیکھتے گیٹ ارلی ویزا اور وہ باقی اپنی جو پائی پلائن میں ان کے کام چل رہے ہیں ان کو بڑے ایزی لی اس کو ڈائی اپ کر سکتے ہیں اور وہ پھر اپنا سپٹمبر میں جا کے کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک اور ویدوسر میں آپ کو ابھی ہم اس لائف شو میں ہیں ہمارے پاس آپ لوگ کوشنس پوچھ سکتے ہیں ہمارے پر ہمارے انسٹا پر ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایچ آر کنسلٹنٹسی ویب سیٹ کو دیکھ سکتے ہیں بچیز ویری ویری ڈسکرپٹیب آپ کو ایچ آر پاکستان ڈاٹ کام پے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایچ آر کا تمام پروفائل نظر آئے گا اور ہمارا پر کانسلنٹر کا دپارٹمنٹ ہے جو بیٹھ کے آپ کو انکوائریز پہ آپ کو بائی دائی ٹائم آپ کو آنسر بھی کر رہا اور انہانی کیس اگر بائی دائی ٹائم آنسر نہیں بھی ہو رہا تو جو بھی آپ کی دیلی روٹین ہے اس میں سے آپ اپنے اپنے اپوائنمنٹ لے کے آپ پائیں اور کانسلر سے ملے اور اپنے پلانس کو دسکس کریں ہم بات کر رہے تھے اس میں ہمارے بیچ میں ایک بات آئی تھی ہمارے پاس بہت سی فیکلٹیز کے لوگ ہیں جیسے میں نے ابھی نام لیا اپنے ایٹی ہے ہمارے پاس ایک سرٹن فیلڈ ہے فیکلٹی ہے جس میں بہت سی انکوائریز آتی ہیں وہ تھوڑ سا تکنکوائرز کے لیے اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس جو لائرز ہیں ہیں جنہوں نے پاکستان سے الل بھی کیا ہوتا ہے کچھ نے Buck bath کو بی بارٹ اور تکرنا چاہتے ہیں یا علم جیسے ایک اگر میں الل بھی میں نے کیا ہے تو اس کے لیے پوسٹ گریڈ میں کیا آپشنز ہیں اور ایسا سٹورن جس نے میٹرک انٹر اور یہاں کیا ہوئے اور اس نے اللبی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا آپشنز ہے اچھا دیکھیں ودیو صاحب یہ جو لاؤ ہے نا لاؤ is a very particular subject اگر آپ بات کرتے ہیں پہلے اگر ہم ان کے پوسٹ گریڈ کے لیول کی طرف آ جائیں تو بیسیکلی جو پاکستان دیکھیں دو لاؤ سسٹم شل رہے ہیں ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرنل پروگرام سے آ رہے ہیں انورسٹی فلنڈن ایکسٹرنل کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ ہے جو ٹیڈیشنل سسٹم سے پاکستان سے پاکستانی انورسٹی سے اللبی کر کے آ رہے ہیں جو کہ پنجاب جیسے پنجاب انورسٹی اسلامیک انٹرنیشنل سے بچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے پاس بہت دن سکتے ہیں انسٹی کی بہت ہمارے پاس کلائنٹ آ رہے ہوتے ہیں اے ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ٹیپکلی پاکستانی سسٹم سے پانچ سال کا یا چار سال کا اللبی کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے لاؤ میں آگے ٹیڈیشنلی آپ کے پاس تین روٹس ہیں تین روٹس سے مراد یہ ہے کہ یا بیسیکلی دو روٹ ہیں کہ یا تو آپ ایک ٹیڈیشنل کالفیکیشن کی طرف چلے جائیں یعنی کہ آپ نے اللبی کی اور اللم کر لیا سٹیٹ ایوے اور ماسٹر ہیں میں ہفتاتے ہوں اور دوسری طرف آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی سٹیڈیشن کی طرف آ سکتے ہیں آپ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی سٹیڈیس کے بچہ ہے وہ اللم میں تو ڈریکٹلی جا سکتا ہے اللم بیسیکلی یا سپیشلائز پروگرام ایک ماسٹرز ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ کو ایج مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ مور سپیشلائز ہو جاتے ہیں کہ اللبی میں آپ جنریکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں باہر والی سائٹ کی اب جو پاکستان کا بچہ ہے وہ اللبی مل جاتا ہے کہ اللبی میں کے بعد اللب میں دیکھ سکتا ہے اور اسٹرنل بچے بھی ہیں ایکس پرسنٹیج میں نہیں کر رہی ہوتی تو ہمارے پر سہتران کے انسٹیوشن ہے تو آپ جس بھی پسنٹیج کے ساتھ آرہ ہیں آپ جا سکتے ہیں بڑے وہ اس معاملے بڑا فلیکسبل بھی ہیں جو آپ کا جو آپ پروفیشنل روٹ ہے جس کالڈ بار پروفیشنل ٹریننگ پورس یا بی ٹی سی جس کو لوگ بولتے ہیں یا بی 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 سی بھی بولتے ہیں لگ اس کو وارو کیشنل کوئی کہتے ہیں ان پر پروگرام کے لیے جو پاکستان کے ٹردیشنل اللبی والے بچہ ہے وہ الیجیب نہیں ہوتا ڈائریکلی تو اس کی لیے کہ انہوں نے بریجنگ کورس ڈزاین کیا جیس کا جیسی اللہ technical بی جیسی جو بیسکل جیسی Japan، جنال ڈیپلومہ دیپلومہ، جس اس پیشیلیز پروگرام جو آپ کی ڈان Audio Qualifying Law ڈگری محمد دیگری میں کنورت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ آپ ایدھر آپ کو بار اور لپی سی تو وہ لیکن وہ جی دیل کی انسیٹوشن بھی آپ کو ایشار کے پینل پر نظر آئیں گے موسی 33 انسیٹوشن جی دیل پروگرام اور اب وہ کنے کے بعد آپ کو کنے کے بعد آپ کو بار اور لپی سی ایک اور اچھی بات یہ ہمارے پاس بندہ بریسٹر کلائے گا بریسٹر افکورس کلائے گا جی بلکو کہلائے گا بریسٹر کیوں نے کہلائے گا اسی طائل جس کے لئے لوگ افرٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں آپ بات کرتے ہیں ڈینٹسٹری کے پروگرام کی تو جو پاکستان کے بی ڈی ایس لوگ ہیں یا ایم بی ایسی ون جو سٹورنٹس ہیں ان کے لئے ہمارے پاس بہت ہی زیادہ سپیشلائز پروگرام ایچر کی پینل پر آپ کو نظر آئیں گے ڈینٹسٹری کی کیس پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈینٹسٹری میں کلینیکل کی پروگرام بھی نظر آئیں گے ڈینٹسٹری کی بھی بیدیسک سائنس کے پروگرام نظر آئیں گے اور اگر آپ چاہیں گے تو کمینٹی ہیلیس و ایڈی شن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سپیشلائز پروگرام کی ڈینٹسٹری کے لیے تو آپ کو پیٹ اس مل جائے گا آپ کو پیریوں مل جائے گا ان small check ڈی scattered ان کے لئے ماسٹر او پبلک ہیلتھ یا بائیو تکنالوجی یا بائیو سائنسی یا بائیو انفرمیٹکس یہ جو پروگرام ہیں یہ بہت ہی وائٹل قصم کے ہیں اور اس میں دوسرے پاس ہاں جی ڈیمانڈ کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیسن میں سپیشلائز پروگرام کے طرف دیکھتے ہیں تو انکالوجی آپ کے پاس آپ کے پاس کینسی تھیرپیٹکس ہے جس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ملو پلس آپ کے پاس جو پبلک ہیلتھ ہوگا ہے وہ بسکلی آپ کے علاوہ میڈیسن میں بہت ہی لیکن جو ہے جیسے ڈرمیٹالوجی آپ کے پاس آپ کے پاس کرٹیکل کیر کی پروگرام ہے بہت اچھے میڈیکل ایمیجنگ کی پروگرام ہے بہت اچھے جو میں بات کروں نا کہ آپ کے ماسٹر پبلک ہیلتھ کے لئے جی جی تو ایف آم ناٹ رانگ تو میں نے یہ پاکستان میں بھی شاید اب آگیا ہے کہ ایسے میڈیسن کے اسٹوروینٹس جو کے ایم بی بی ایس ڈگری رکھتے ہیں یا ایم ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں وہ اگر پریکٹس کر رہے ہیں اور اگر ان کے پاس ایم بی ایچ کی ڈگری نہیں ہے تو یم ایس اور ڈی پی ایم ایس اور اس طرح کی پوسٹ کے لئے بھی کیفیلنگ نہیں کریں گے ایک وہ اسی ملو پر مہنم ابتا تھا جو وہ اسلیے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ایم ٹھے انجل کو اپنے ایک کریئر کو تھوڑا سارا انریچ میں میں ہوتا تھا اس میں جو ایم پی ایسے وہ آپ کو ایک ایج دیتا ہے کہ آپ ایک ادھر سٹریم بھی میڈیسن کی اس کو آپ لے لیتے ہیں جی وہ جیسے حرمیسٹر انیسٹریشن سائد ہے آپ کے نا وہ اس میں آپ کو ایک ایج مل جاتا ہے تو اور اس کے علاوہ جو گورمنٹ ہیل سکٹر ڈپارٹمنٹ ہو کے نا اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایم پی ایسے ڈپارٹمنٹ گورمنٹ بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے پلبیلل سکٹر بھی بہت اچھا کام رہا ہے اب تو سبجیکٹ وائز وڈور سالا جس میں آپ صرف ڈاکٹر ہوتا تھا انجینیر ہوتا تھا آپ صرف یہ کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جس میں لوگوں کے پاس بہت سیلائی سریز آئیز ہیں کہ جس میں لوگ جا رہے ہیں استھیرٹک کا کورس آپ نے چنو ہوگا استہرٹک جو ہے وہ بڑا بڑا فیمیس ہےaterialien میں لوگ اسٹھیک میں بہت جا رہے ہیں تو یہ وہ پروگرام ہے جو بائی ٹائم یہ وہ جس میں لوگوں نے یہ ریال آئیس کیا ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جن میں جو آپ پرچنٹیز زیادہ ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح اگر سبجیکس پیشلائز ایڈیا کی تو اس میں ڈیٹا سائنسز کا نام آپ نے سنا ہوگا بزنس انیلیٹکس کے نام سنا ہوگا اب کیا ہے کہ اگر کمپیٹر سائنسز میں دیکھے پہلے ہی ہوتا تھا سف کمپیٹر سائنسز میں جو آپ کو بہت کرتے ہیں تو آپ کو اٹھینٹس نظر آئے گا آپ کو بیٹر سائنسز میں نظر آ رہا آپ کو جو کمپیٹر سائنسز میں بچے ان کو ضرور ہوں گے کہ لوگ انٹو دیٹر سائنسز پروگرام کیس میں جو آپ سے ریز بہت اچھے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو مینجمنٹ کی پرگرام تھے اس میں آپ کے پاس بزنس اینلیٹکس is a very famous program اور ایوان بیزنس انٹیلیجنس is a very famous digital marketing is very famous strategic marketing is very famous so یہ وہ latest trend ہے جس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے اور بچوں نے ہماری اچھی اچھی بات آپ کو یہ بتانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ ایچ آئر کنسلٹنٹس کی پینل پر جب آ رہے ہیں تو ہمارے کانسلر سیٹر ترینڈ ہے بلکل کہ وہ آپ کو سپیسیفکلی بتائیں گے کہ آپ کے سبجیکٹ ایریا میں یہ پروگرام اپو زیادہ سوٹے بل ہے نادیا اگر ہم ان میں دکھیں ہمارے پاس ہر طرح کی یونیورسٹی ہم نے بڑے بڑے نام بھی لی ہیں جیسے ہمارے پاس شاپرر بومنگم بلازگو یونیورسٹی ہے جی جی جاک ہے ایک دیٹر ہے یہ بڑے بڑے نام ہے کوئن میری ہے ٹھیک ہے اب ایسے سٹورنٹس بھی ہیں جن کا بجٹ بھی تھرہ تھرہا سا لیمیٹیڈ ہوتا ہے یا ان کا جو یونیورسٹی پروفائل ہے وہ بھی ذرا تھا نارمل ہوتا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس جو ایورج یونیورسٹی بہت اچھی ہیں بہت اچھے میں اکتا ہوں یونیورسٹی بہت اچھی ہیں نہیں دیکھیں میں اکتا ہوں جتنے بھی سٹیٹ لیول کی انسٹیوشن ہیں نا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی ادیسی ہے جیسے اگر ہم بیٹ فرش آئی کی بات کریں ان کا لنگوستک دپارٹمنٹ نمبر 2 پہ آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کینگسٹن کی بات کریں تو کنگسٹن کا جو آپ کا آرٹ ڈیزائن کے دپارٹمنٹ نمبر سیکنڈ ڈیوک ہے وہ لو ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جب آپ بات اپ انسٹوشن کی بات کریں آپ میلر سیکس ہے اپ کے پاس بہت اچھے کٹا ہے جی دپارٹمنٹ بھی مجھے فریران ایسا نہیں کہ اگر آپ بڑی انسٹوشن میں نہیں جا سکتے اگر آپ میرے آج میں جارے تو یقین نہیں فائنڈ اینیتنگ یہ بہت اچھے انسیٹوشن ہے آپ میڈا سیٹس میں چلے جائیں آپ ہرٹ فر شائی میں چلے جائیں آپ گھرنیش میں چلے جائیں اگر ہم ہرٹ فر شائی کی بات ڈسکرس کرنے میں دوسر تو ہرٹ فر شائی جو پروگرام درافن رن کر رہا ہے اسے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بچوں کو ورک پلیشمنٹ کے آپشن دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایون کے اگر ورک پلیشمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ان اینے کیس کو بچوں بچوں کو ورک پلیشمنٹ کو مینج نہیں کر پایا تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو ریسرچ پروجیکٹ میں ڈال دیتے ہیں اور گین آپ کی وہ ایک لرننگ سٹیج ہے جس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں وہ اب جب پریٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس کو بوسٹ کرتی ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے تو پروفال میں ایڈ ہو جاتی ہے جی اور کہ آپ ایک ریسرچ اورینٹیڈ کام میں پروجیکٹس میں انبالو ہیں تو وہ اب ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں میں اس میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اسٹورنٹس ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں جب یہ ڈگری لے کے مارکٹ میں آتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بات شاید کی ہو تو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈگری is a passport ڈگری آپ کی ایک ورث ہے جو کہ ایک آپ کی speciality ہوتی ہے کہ میں نے ڈگری لیو ہی ہے اور ڈگری کس یونیورسٹی کی ہے اور اس کی کیا ورث ہے میں اکثر اسٹورنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ فوکس کریں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے کورس یونیورسٹ کو دیکھیں اور ان کورس یونیورسٹ کو دیکھیں کہ آگے اس کی مارکٹ کیا اس کی مارکٹ کیا اور پھر دوسری بات یہ یہ میں آپ کو بتاؤں اور وہ بھی سال میں جی کہاں پہ اس کو پھائید ہے آپ جب ہمارے پاس ایشرا کنسلرنٹس کی پاس جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کو بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو کانسلر جو ہے وہ کورس موڈیولز بھی دکھا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس جو آپشنل موڈیولز ہیں اس میں کیا کے چوائسے اویلیبل ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈ رینج کی انسیٹوشن میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کمپوننٹس یا جو موڈیولز سے وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ گینیش کی انجنیرنگ کی پروگرام دیکھیں تو وہ بہت اچھا ڈیزائن ہوئے ہیں اور الیکٹریکل پہ پاور پہ سیول پہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سیم وی میں اگر آپ ایلیس بی او میں لڈن ساؤڈ بینک میں آئیں ان کے پیٹرولیوم کے کورسز بہت اچھے ہیں اور ڈیر ویری فیمیس اندھی پیٹرولیوم پروگرام ہٹ فو شاہ میں ڈرمیٹالوجی ان کی بڑی فیمیس ہے ان کی وہ ڈرما میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ آ رہے ہیں یہ نیور نو کہ آپ صرف مانچسٹر میں لیڈز یا بامنگا میں جا رہے ہیں تو ہی آپ ایک بہتر آپ کسی بھی سٹیٹ لیول کی انسٹیوشن میں جا رہے ہیں آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں اپنے فانس کو دیکھ رہے ہیں اس کی حساب سے دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں خیال کہ اگر آپ کسی بھی انیورسٹی سے ڈیگری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ورٹ نہیں رکھتی ہے ڈیٹ ڈیٹ میکس ایلوٹ ہوئی ہم ایک اور فیلڈ کی بات کرلے ہیں اور فیکلٹی کی بات کرلے ہیں تو ہمارے پاس بہت سار سٹورنٹ جو ہوتا ہے وہ بزنس یا بزنس امر Savannah یا بزنس دیشریشن یا اس کی آ جاتی ہے اب بہت سار ہمارا جو پاکستان میں ہے وہ بی بی اے کر رہا ہے تو وہ اکثر جب بی بی اے کر کے آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہی کوششن آتا ہے ایڈیشنل یہ کہ میں نے جی ایم بی اے کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وائے ایم بیئے تو وہ ایم بیئے ایسی کلی جو ایم بیئے سٹارٹ ہوا تھا جب بھی ہوا تھا تو وہ منیجر کے لیے تھا ایسی طورن ایک اس طورن ایسی طورن جو فریش ہیں میں سوڑے اس بات پوری کرنا ہوں ایسی اس طورن کے لئے کیا option ہیں اور ایسی سٹورن آئworkers ڈ Einstein رلالک ڈازم ایسی طورن ایک Ideاشہن ile menggot meeaci جو آئی PYGU ملٹیپل آپشن سے آپ کو جو ایم بیئی ایکسپریئنس لے لیتی ہیں لیکن جہاں پہ انسٹویشن کی انسٹویشن آپ کو اسپریئنس لakk Choose your be a اپنی تین سے پانچ اپنے سارل پیجری بھیچ سکر جہاں رہی هم ٹھو قانسل ہم ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ ایک ایسا ایریا ہے جن میں ہمارے پاس بہت اچھی آپشن ہیں اور بہت اچھی یونورسٹی پارائی ہی مواطن بریمہ عنہ بیانٹ سیکلا نسکل اور انتصار مجرے ہوسن ہے یہ آن چکل اور دنہ اور ب crazے مہیں جنرے ب��릴 ایک ہے ہم اگر یونیورسٹی وائز دیکھیں تو اگر روبرٹ گارڈن کی جو سپیشل کورسی ہیں جو ہم ہمیں ہمیں سرورنٹس اپیل کرتے ہیں وہ کون سے ہیں روبرٹ گارڈن میں دیکھیں بیسے تو ہم بیسیس انجینئر کے سارے پرگرام مل جائیں گے لیکن ان کا جو فیموس پرگرام ہے جس کے لیے جس کے لیے ہم بات کریں گے ان کی جو ہے نا وہ بیسیقلی آئل ان گیس پیٹرولیم انجینئر اور جیالوجی اور پلس ان کا جو ایک پرگرام ہے ڈرن ان وال انجینئرین وہ بہت زیادہ فیموس ہے اور جی جی اس طرف یہ لگ بہت اچھا کام کرے اور اگر آپ آر جیو کی بات کرتے ہیں روبرٹ گارڈن کے اس میں بڑی اچھے سکولیشپس بھی اویلیبل ہیں اگر آپ ایچ آئر کنسلٹنٹ کی روٹ سے اپلیکیشن پلیس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 3,000 3500 تکی سکولیشپس اویلیبل ہیں ان بچوں کے لیے جو اچھے اڈیمی کے ساتھ آرہے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک بڑا اچھا اوپشن ہے ہم ہر ایٹ وارڈ کی ہے ہیٹ وارڈ میں بھی آپ کے پاس انجینئرین کے بہت اچھے پروفائل آپ کو کورسز مل جائیں گے ہیٹ وارڈ دبائی کے ساتھ بھی ہم کام کرے ایس ای ایچ آئر کنسلٹنٹ ہمارے پاس ہیٹ وارڈ دبائی میں بھی ایویلیبل ہے جی 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 میں نے ہیٹ وارڈ کی نام آیا سٹرلنگ جو ہے آپ کو لنگویسٹکس میں لانگویج میں آپ کو سٹرلنگ کی کورسز بہت اچھے ملیں گے اور سٹرلنگ میں بھی ہمارے پاس بڑی اچھی ہینڈسوم سکولیش ہے پاہ لیے ہمارے پاس پاتھوے پورگرام میں بھی اویلیب ہے جی جی بیکل ہے اور وہ انٹووی ہیں انٹوو سٹرلنگ ہے پاتھوے کے علاوہ ایک اور ودوسہ میں بات بتاتے چلوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں انج اونیورسٹیز کی تو اس میں ایک بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ایڈمیشن کی ایڈمیشن کی ٹائم پہ سب سے ایپورٹنٹ جو کوئسا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آئیلس کرنا یا نہیں کرنا تو ہمارے پاس انسٹویشن ہے جو آپ کو آئیلس کا بغیر انٹرٹین کر رہے ہیں لیکن اس میں سٹرن کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ انگلیش پروفیشنسی لیٹر پر لے رہے ہیں کچھ لوگ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیسکلی آپ کے اکدامی پروفیل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے پاکستان کی انسٹویشن سے لیسٹ سیلیکٹ کی ہوئی ہے کہ اگر آپ انسٹویشن سے آ رہے ہیں تو آپ کو ہم انگلیش بیوئر دے رہے ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہوں گی ایزا سرنٹ ایزا انٹرنیشنل سرنٹس آئلس آپ کو ایک ایج دیتا ہے دیگارڈلیس کہ آپ کو انسٹویشن آپ سے مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا آپ کو آئلز کر لینا چاہیے نادیہ سوری ٹوکٹ یوں مجھے وہ ایک یاد بھی آ گیا تھا لیکن ہمیں وہ بتایا بھی گیا ہمارا ایچ ایر کی ایڈیوکیشن جو ایکسپو ہو رہی ہے یہ آج اسلامباد میں تو میریٹ میں ہو رہی ہے یہ کوہنور خال ہے لیکن اس کے پرل ہمارا لاہور میں اور کراچی میں بھی ایونٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی ابھی سٹارٹ ہے اور وہ چھے بجے تک یا ساتھ ہوگا ہمارا نشات ہوتل جو جہور ٹاؤن میں ہے لاہور میں وہاں پہ پوریل ہال ہے اس میں آپ ہو رہا ہے لاہور میں وہ بھی آپ جوائن کریں وہاں پہ جا سکتے ہیں پوری ٹین ہماری بیٹھی ہوئی ہے نشات ہوتل جہور ٹاؤن لاہور اور اس کے علاوہ ہمارا ایچ ایر ڈی ایچ ای جو شہباز میں ہے ڈی ایچ ای شہباز میں آفیس ہے ہمارا ہم نے نیولی ہم نے مارچ میں سٹارٹ کیا ہے فیبریز میں سوڑی سٹارٹ آچھا تو وہاں پہ بھی ہمارا یہ ہی چھو ہوا رہا ہے وہاں پہ بھی سیمنٹینیس ہی ہمارے پوریرام تین دو سٹیز میں رن ہو رہا ہے کراچی میں بھی لاہور میں بھی اسلامباد میں بھی تو آپ جیس بھی سٹیزے ہوا ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ایکزیبیشن میں جا سکتے ہیں آپ سے آپ کو کارگرانوں سے پوریل کرویا جو گیتے ہیں ہے جی جی can we apply with the gap in UK yes yes for sure yes what do you mean by yes and what do you mean by gap اچھا دیکھیں gap جو ہے نا ایسا میں میں بتاتا ہوں gap جو لوگ consider کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ basically آپ نے FSE کیا آپ نے bachelor's کیا دوہزار سولہ میں اور تب سے لے کے ابھی تک آپ job کر رہے ہیں bachelor's کا مطلب آپ چار سال کے مطلب آپ چار سال مطلب آپ چار سال کے مطلب آپ چار سال کے مطلب آپ چار سال کے مطلب آپ کو اپنے دو سال بیچلرز اور دو سال ماسٹرز کر کے پھر اگر آپ چار سال کا gap ہے تو یہ دونوں آپ کے لئے acceptable ہیں ٹھیک ہے اب وہ gap میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں job کر رہے ہیں آپ نے اپنا کوئی business کر رہے ہیں آپ نے کچھ آپ مطلب آپ you are involving yourself with something doing something تو آپ apply کر سکتے ہیں UK میں if you justify your جو set up a gap آرہا اگر آپ کو justify کر رہے ہیں with experience or with courses or with anything to yes you can apply UK کی سب سے اچھی اور خوبصورت بات ہے کہ اگر پاس دس سال کا بھی gap ہے میں نے ابھی جو ڈیسنٹلی کیسیز کیے ہیں سپٹمبر میں اس میں وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے میں جو ایسے بیسی کلی وہ نائنٹیز میں بھی کیا ہوا تھا ایونٹ کے ٹو تھاؤر ون ٹو تھو میں بھی کیا ہوا تھا اور وہ لوگ اپسے پروگرام کے لئے گئے تو یوکی is a very welcoming country وہ آپ کو یہ ایج دیتا ہے کہ آپ اپنا سپیشلائز پروگرام ایج کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ gap میں ایک بڑی میں بات بتا دوں ایسے لوگ جو نے ایف ایسی کیا اور پھر دس سال کچھ نہیں کیا وہ ہمارے لیے سٹورنٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایف ایسی is intermediate level اور اس پر اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ویزا آفیسر کو بھی بڑھ کسٹرنس ہیں انسی ٹیشنس کو بھی بڑھ کنسرننگ ہے تو اگر آپ بیسلر کے بعد آ رہے ہیں تو yes we are more than welcome کہ آپ آئے ہو ہاں اگر آپ نے ایف ایسی کے بعد ایک سال یہ دو سال کا گاپ ہے یا ایف کے لیوکس کے بعد دو سال کا گاپ ہے اور ڈیٹ گاپ is جسٹی فائی بل تو yes you can apply اچھا میرے پاس ایک قویسٹن ہا رہا ہے کہ یہ بار لاؤ اور وہ جو میسے بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ تو آپ لای کر سکتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ابھی ہی اپلائی کرنا ہے ابھی ہی کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بار کے ایریا انسٹیوشن ہیں وہ صرف آٹھ انسٹیوشن ہیں جو سپیشلائز رہے ہیں جو بار اٹلاو آپ کو رن کر رہے ہیں تو اگر آپ نے بار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا نام نادیا ہے جی آئی سٹ این بیویلی سینٹر بلو ایریا اسلامباد میں اگر آپ بار ریلیمنٹ لاؤ سے ریلیمنٹ ایون کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیمنٹ کو انکوائریز ہیں تو یہ کن آلویس کال اپنی ڈیٹیلز آپ بھی سکتے ہیں اور میں ڈیفنیٹلی رسپونڈنگ لیو مریم پوچھ رہی ہیں جی کہ سجیسٹ سجیسٹ می گوڈ یونیورسٹیز فور دے ماسٹرز ان لندن ایک تو پہلے تو ماسٹرز ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی سکیز میں کرنا چاہتی ہیں نمبر مان نمبر دو آپ اگر گوڈ یونیورسٹیز کی بات کرتی ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ جو ہے حرپاکستان ڈاٹ کام اس کو دیکھئے پلیز ڈیو ڈیو ڈاٹ کام اس کو ویزرٹ کریں تمام یونیورسٹیز سپیشلی لینڈن کی یونیورسٹیز کا مینشن ہے آپ اپنے کورس کے بارے میں دیکھیں اس کے بعد آپ کو نادیا نے بتایا ہے کہ اپنے اپلائی کرنا ہے وہیں پہ آن لائن اپلیکیشن آپ کو اپلائی ڈال دیں ہمارے کول سینٹر آپ سے کانٹیک کرے گا جی بکل اور آپ کی اپوائنمنٹ فکس کرے گا کانسٹر کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ڈوئنگ ڈا اکنومکس کی بار ڈیٹا سائنس میں ہی کر سکتے ہیں جی بی کو کر سکتے ہیں میتھمیٹکس کا بچہ اکنومکس کا بچہ فائنس کا بچہ ڈیٹا سائنس میں جا سکتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس سے لیٹیڈ ایک اور بھی اس سے لیٹیڈ اور اسے ملتی جلتی اپشن میں آجاتا ہے جی ایسا میں میں بتاتے ہوں میں اس پہ بات بتاتے ہوں آپ کو عوضو صاحب جو ڈیٹا سائنسیس ہے بیوٹی اگر ایکسیس ہے�� جی ایک سائنسیس ہے جو جو ڈیٹی سائنسیس ہے جو ڈیٹی سائنسیس کا سبجیکٹ ہے اپنے اپنے اکنومکس فائنس اکاونٹس ایونی واپسی متمیٹکس کی باگرامنڈ لوگ بچے وہ ڈیٹا سائنس میں پہ سکتے ہیں اپنے 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 اکنے آپ کسیونی بچے 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 م 선생یزیں کر سکتے ہیں ایکنومکس فائننس اگن جا سکتے ہیں ایون کے کمپیٹر سائنسز کے لوگ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں آئی تی کے لوگ بھی بزنس انیلیٹکس میں سکتے ہیں تو یہ کوئی ایسا ایچ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کے پاس کس پیشلیس ڈیگری بزنس میں ہو تب بھی آپ بزنس انیلیٹکس کر سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں آپ آپ کو یہ سجیست کروں گی کہ آپ لوگ ان پروگرام سپیشلیس پروگرام میں ضرور اپلائے کریں ڈی ریزنیس بکرز کی جو سپیشلیس پروگرام آپ جا رہے ہیں تھوڑا سی جو روٹین کی کورسز ان سے ہٹ کے تھوڑا سی لیٹس پروگرام میں جائیں تاکہ آپ کے پاس جواب پورچیوٹی زیادہ ہو سکے بڑا مزیدار سوال ہے لیکن اس میں آپشنس جو ہے میرے حال میں ہمارے پاس ہیں بلکل ہیں آہ ڈی روٹین کی مزید گئی بے پھر میں اکا پی ٹھرڑی بے پھر میںکو ایڈکیوٹی اڈکیوٹی ہے لیکن میڈکل عieteł میں اکوں گکو ب گكوٹیف Ländern ہے پر میں کی ٹھیک nyوکٹ یا اہم line پر میں اکانورٹر کی طور پے میں بڑے سکوٹ مراوٹ کل چ인이س میں جو سکر پر میں دیکھیں گلیا میں وکر میں دیکھیں گا میں ایک نہیں کوئی جو پرٹیکلر سکول میں نے نام دیا آپ سے یہ وہ ہیں جو کہ بی ایم ڈی سی پہ بھی آپ کو لسٹ پہ نظر آ رہے ہوں گے اور اس میں جو ہے آپ کو انسی آگرہ سپیشل ایس ڈیڈیا کر کے آ رہے ہیں تو یہ ڈیگری ریکنائز بائی دی پی ایم سی ٹھیک ہے تو اس طرح کے کبنیشنز کی ایشوز ہیں خرچہ تو اب دوسرہ پہ میڈیسین لیکن اگر آپ مسٹس کے لئے جا رہے ہیں تو اس کی روٹین میں بہت چل رہے ہیں جو ناملی ہوتی ہے لیکن جو انڈرگریڈ سپجیکٹ ہے ہمیں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ایم بی بی ایس ہاں جے اگر آپ انڈرگریڈ کی بات کرتے ہیں تو انڈرگریڈ میں ناملی ہوتا ہے یہ کہ یہ اپنیکیشن تو یکیس ہوتی ہیں ان کی سیٹن ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں آپ کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور آپ ہمارے کانسل کے پاس آتے ہیں آپ ان سے بات کریں گے آپ ہمارے ٹیم سے ملیں گے وہ آپ کو بتائے گی کہ ان کی ڈیڈ لائنس کیا ہیں اور آپ کو اس ڈیڈ لائنس سے پہلے اپلائے کرنا اور کیا ان کی انٹی ڈیو کارمنٹس ہیں دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیسن کی فیلڈ ہوتی ہے یہ تھوڑسی ٹیکنیکلی ہم لوگ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سٹورنٹ کیا انگلیش پروفیشنسی اور فانینسیز جو ہوتے ہیں وہ کس لیول پہ ہیں وہ فانینچلی کتنا سرونگ ہیں بہتنا وائبل ہے دوسرا ہمارے پاس اوپشن ہیں اس میں کوئی سکولرشپ کی اوپشن اس میں نہیں ہے مبی پیس میں نوملی ہوتی بھی نہیں ہے نا بدل ساں ہوتی بھی نہیں ہے ہوتی بھی نہیں ہے دیارہ لیمیٹیڈ سیٹس بھی لیمیٹیڈ ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے آگے کلینکل ٹریننگ کرنا ہوتی ہیں مبی پیس پروگرام جو کوئن مری یونیورسٹی مالٹا میں دے رہی ہے عبدالل صاحب اصل میں ہم مالٹا کے طرف چلتے ہوئے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پی ایم سی کے ساتھ ان کی کیا مسائل چل رہے ہیں کیونکہ جو یوکی کی ایڈکیشن ہے دیٹس تو فولی فلیج آپ کی ایفیلیشن میں ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے جو باقی ایریس میں بھی لوگ کرا رہے ہوتے تو اس میں سیٹن کسن یہ ریز ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان چیزوں میں بڑی پرٹک لڑ ہوتے ہیں لوگوں کو یہ بتا کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں کیونکہ اگر ایک بندے نے پاکستان آکے واپس کام کرنا ہے اور وہ اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی دیگی کی ویلیڈیٹی کی اپڑی سبک کسن ایک ویلیڈی ٹھیک ہے نا تو وہ یوکی میں آپ کو یہ بینیفیٹ ہے کہ یوکی کے جتنی بھی انسیٹوشن ہیں نا آپ کے وہ فل์ فلچ امیداشت ہیں جنس ہے اندیرے خصوش کرتے ہیں ڈیرے دیرے دیرے ہمارے پاس آگی تہرہا بھی صدا دیس کے ساتھ کا مسئلہ شیپ ڈیرے دوسران میں آپ کو یہ چاہتا ہوں فولی فنڈیٹ آویلیبل ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے دیکھیں میں اس فورم کے پر کبھی بھی یہ بات نہیں کہوں گی کہ فولی فنڈیٹ نہیں ہے دے آدے آر آبشنز کے جہاں فولی فنڈیٹ لیکن دیکھیں یہ بات زہن میں رکھیں کہ یہ لیمٹیٹ چوائز ہوتی ہیں اور اس میں کمپیٹیشن اس لیول پہ ہوتا ہے ہمارے پاس لاؤسٹ یئر ہمارا ایچ آر کنسلٹنٹ سے جو پینل سے بچا گیا ہے وہ گیا ہے لیورپول میں کامسٹ کا گریجویٹ تھا وہ بچا گیا ہے اس کو لیورپول نے فول سکولیشپ آفر کیا ہے ہمارے پاس گلاسکو میں بڑی اچھی سکولیشپ ہیں ہمارے پاس گلاسکو میں بڑی اچھی ہیں ہمارے پاس باتا ہمارے پاس برونال انیورسٹی میں میں سپیشلائز سکولیشپ ہیں فور میڈیکل سائنسیز کے لیے جو ان کے ہیلتھ ریلیون انلائن میڈیکل کورسی جو ہیں اس میں اور وہ پرککلی فور فیمیلز ہیں اور دو پرککلی سی پاکستانی فیمیلز کے لیے اور وہ فول فنڈ دے رہے ہیں ٹویشن بھی دے رہے ہیں آپ کو لیونگ بھی دے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ایچ آر نوک ایچ آر دور جی میرا نمبر آپ ضرور مجھے کال کریں ضرور وٹسپ کریں 03464747018 اگلا قیسٹن ہے کہ میں بی ایس این بائیو انفرومیٹکس کیلئے تو جی ودیو ساب بہت اچھی چوائیس اگر آپ میڈیوکر رینج کی بات کریں گے بائیو انفرومیٹکس آپ کو ہٹ فو شائر کا بہت اچھا مل رہا ہے آپ کو بائیو ٹکنالوجی میں یونیورسٹی بیٹ فو شائر کے کورس بڑے اچھے مل رہے ہیں بڑی میڈ رینج پر آپ کو تیرہ چودہ ہزار پاؤنڈ کی رینج میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر تھوڑا چھے بہتر آپشن میں جانا چاہیں گے آپ برنیل کو دیکھ سکتے ہیں وہ بائیو میڈکل میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس آیا ہے آج رہا کوئیسن پوچھ نہیں کہنا اپلائیں ڈیوکی آفٹر ڈی فارمیسی دین اچھے مدنے آپ کو پھر فارمیسی کے بعد دین جو آس پوری ہوا یہ سکتے ہیں ہے اس میں آپ کے پاس مارسٹ کی مصبی پرbowلل محنن رہی ہے سسان سسینس ان ان ن 360 انڈالیس کے رardonدلwięد لگوں ہو اور پیور فرمکالوجی آلوڑلی قیمت سر ہےivrin ڈرگ ڈسکوری بڑا پر اس کی پر امچ بڑشار کیف vrij necessaries آیاحریاب سے پر فارمیسی کے ساتھ ہążو اگر طا voyez تو غ 파 Both آپ کے لئے آپ کو پیپیر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اگزامنیشن ہے ان دی یوکی فارمیسی جی بکل ہیں بکل ہیں بکل ہیں بکل ہیں جی تو وہ کورسی کی جہاں تک آگر آپ بات کرتے ہیں یہ اگر آپ فارمیسی کی پرگرام تک بات کرتے ہیں ہمارے پر 13000 سے شروع ہوتے ہیں جی 13000 سے آپ کو 18000 کی رینج میں نظر آئیں گے جی تو یہ جو فارمیسی ہے تیکسیکالوجی بڑا اچھا پرگرام ہے آپ کو نظر آئے گا تو یہ جو فارمیسی ہے فارمیسی سے رلیٹڈیو ان کا پاکستان سے جنہوں نے پانچ سال کی فارمیسی بڑی جی جی بکل گیا تو ان کے لئے کیا کوئی ریجسٹریشن یا کچھ کرانی ہے کچھ بھی نہیں چاہیے جی کچھ بھی نہیں چاہیے دے دے جس کم بھی دی دوکمنٹیشن اور وہ ڈیریکٹلی وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو ڈیریکٹلی وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر میرے خود آئے آپ کو فارمیسی میں بڑے اچھے پرگرام بیٹ فرش آئی کی مل رہے ہیں آپ کو کنگسٹن کے کنگسٹن یونیورسٹی کے فارمیسی کے فارمیسی کے پرگرام بہت اچھنا رہے ہیں جی جی بکل گیا تو کنگسٹن میں آپ کو بڑے اچھے فارمیسی کی پرگرام نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آگے ایک قویسٹن آ رہا تھا مارکٹنگ کے لئے آپ جی منیمم سی جی پی پہ 2.1 پہ آگر سکتے ہیں سیکھای ہم بیٹ فرش آئی کر سکتے ہیں جی پی آگر آپ کو 2.1 جی پی ہے سی جو یوں آپ کو پی آگے آپ کو پی آگے آپ کو 2.1 جی پی ہے سکتے ہیں ہم نے ایک سکالر شک پہ پہ تو گائٹ کر دیا ہے جی بنیجام میں بمے پتروی پ پہ شرگ پہ ٹھیک ہے آگر آپ کو پس کا دیوٹ آئی ٹیک کے دیوٹ آگے میں بھی مشاہر میں کا مل رہ کیام ہے ہے جی میجو میں آفر دے رہے ہیں آپ اس کو دیکھ چکتے ہیں ہم اپس کومنٹری یونیورسٹی کی آپشن آ رہی ہے میں میں وہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور 3.83 جی بی اے کنا اپلائی بلکل کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کہا کہ بولے کر سکتے ہیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جترہ آپ مجھے پاس سکتے ہیں کہ 3.83 کے ساتھ یہ یونیورسٹی اس طرح کتی ہیں کہ اپلیکیشن لیتی ہیں جن کا 3.8 پلس جی بی اے ہوتا ہے وہ اپلیکیشن کولیکٹ کر کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہیں اور اپنا ایک مجھے سیٹن ڈیٹ ہوتی ہے نہیں اس میں ہوتا یہ کہ سیٹن ڈیٹ ہوتی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آپ ارلی اپلائی کریں اس کے بعد انہوں نے اس میں سے ہی نکالنا ہوتا اور وہ تھوڑا سا کام اور اس میں آپ کی ایک ڈیمکس ہیں آپ کی اوورال پروفائل آپ کی دیکھتی جاتی ہے آپ کی ایس اوپی آپ کی سی وی آپ نے کیا کام کیا آگے پیچھے وہ یہ سارے چیزیں میٹر ہوتی ہیں انترن آپ کو ایک سکالرشپ کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پاسیبلٹی نہیں ہے ٹینکس آ دے تو نادیا ہم ابھی بات کر رہے تھے اس میں انسٹیٹویشن کے اوپر تو ہمارے پاس ایک ایک سگنیفرنٹ ایریا ہے یوکی کا نورڈن آئرلینڈ ہاں جا ہاں جا ہاں ہمارے پاس یونیورسٹی ہے کوئنس بیل فاس ہے کوئنس بیل فاس ہے آلسٹر یونیورسٹی ہے ہمارے پاس بہت اچھا نام ہے اس کے لیے اکلائے سکتے ہیں اس طرف جانا چاہتے ہیں آل دو کہ وہاں پہ پاکستان کمیٹی ہیں وہاں پہ نہیں ہے لیکن کوئنس بیل فاس یونیورسٹی اور اس میں بہت اچھی آپشن بھی ہوتی ہیں اور پاکستان میں سٹرلی ایسے سٹرونٹس ہیں اور پاکستان کی ایچی سی کے پینل پہ ہے وہ سکولرشپ کے لیے بھی وہ دیتے ہیں کہ کوئنس بیل فاس میں آپ اپلائے جی ایچی سی جو ڈیفرن پروجیٹس رن کر رہا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی میری کا نام بھی آتا ہے اور اس میں کوئنس بیل فاس کا بھی آتا ہے نوملی جو یہ سکولرشپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹاپ فائی فانڈر میں آتے ہیں ہر میری کا یرو fits نام تا جیسے آپ کے پاس گلاسکو ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلتے ہیں تو آپ کو ہم اس ترلیٹ کا نام نظر آتا ہے ایک زٹر کا نام نظر آتا ہاں کو لیٹس کا نام نظر آتا ہے آپ کو ڈیفرن پانچسٹر کا نام نظر آتا ہے تو یہ وہ سارے نام جو آپ جن جو وہ لوگ جو ڈیفر رہے ہیں اچی سکولرشپ کے لیے تو بھی ڈیسی کو صلاح کی آبرا اپت کلی سی کم ہے انیسی کم پیسیو کوئندلفرس اور دوسری پیتی ہے کلیسی بڑی کلیسی بھی بھی ہے کلیسی بھی ہے ایک اگر آپ اس اس ریعہ کو بادہ کر رہے ہیں تو آپ اپس پر ضروری آئی کریں وہاں اپورشنیٹی بہت اچھی ہے اسی طرح سے ہم ویلز کی بات کرتے تو ہمارے پس ویلز میں میجر میں ہماری پس یویورسٹی آج اوött گفہ جاں ہمارے پس اس کے علاوہ جو بات اچھی بات ہے کارڈیف کی دوسرا وہ یہ کہ کارڈیف ویلز میں ہے کپٹل سٹی ہے کارڈیف ان کا اور دوسری اچھی بات یہ کہ کارڈیف بس ملٹائی فکیلٹی انسٹیوشن ہے آپ کو سارے فکیلٹی نظر ہیں کارڈیف بہت اچھی سکولیشپ ساپر کر رہا ہے جی وہ لوگ جو پٹیکلی فوکس ہیں کہ ان کو ایک رسل گوپ انیورسٹی بھی ملے اور ایک میڈیوکر بجٹ بھی مل جائے اور وہ اچھا 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 ایک اور بات دوسرا میں یہاں کرتی جاؤں اگر ہم بات کرتے ہیں سکولیشپ سکی نا تو ایک تو وہ سکولیشپ سے جو انسٹیوشن آپ کو دے رہا ہے جو آپ ان کی ویب سیٹ پہ جا رہے ہیں آپ کو مل رہے ہیں